مجھے لگتا ہے روئی شرمہ کا چھوٹا بھائی ہے روئی شرمہ کبھی یہ کہہ لیں کہ اس وجہ سے مچھوڑ ہے آتے ہی اوپننگ ایسی اگریسیو کے لائک آتے ہی چھکے چوکوں کی بارش آؤٹ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ڈرڈ ہی نہیں ہے میں نے اگریسیو کھیل لیا ہے میں نے فاسٹ کھیل لیا ہے اور ایسی اپی شرمہ بھی آج بوڑا بولو پر سینتی سکور سیریس لی اسلام علیکم وآلیم السلام سر آج کے میچ کی بات کریں گے سی ایس کے کو ہرا دیا ہے ہیدر آباد سنرائز نے ہیدر آباد سنرائز کی وات اپ پرفومنس اگر ہم پرویویس پرفومنس کی بات کریں تو سی ایس کی اچھی جاری تھی بات ہیدر آباد نے ان کو تو ٹکنیں نہیں دیا کیسی لگی آپ کو ہیدر آباد کی جیت بھئی ہیدر آباد وہ ٹیم ہے جس نے ٹو سیمیٹی سیون رنز کر کے اس آئی پیل کا ایک ریکارڈ توڑا ہے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کے ایک ہائی ایس سکور بنایا ہے اور آپ اس کو ایسی سمجھتے ہیں اور سی ایس کے جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مانتے ہیں وہاں دونی ہے مانتے ہیں وہاں دوبے ہے وہاں پہ گیک ورڈ ہے لیکن آج گیک ورڈ کی کوئی کپتانی ہمیں اتنی پرفوم کرتے ہوئے بہتری نظر نہیں آئی کیونکہ آج ان کے سام رائزر ہیدر آباد تھا اور ہیدر آباد کی میں سب سپیشل ہی بات کریں گے ابھی شیخ شرما کی جس نے بارہ بولوں پر سینتیس رنز بنایا ہے اور پھر ٹریویس ہیڈ کی بات کریں گے اور پھر ٹریویس ہیڈ کے ساتھ ہے ٹریویس کے ساتھ ہے مارکرم نے بڑی زبردہ سنچری میں وہی کہنے والا تھا کہ جی مارکرم نے فیفٹی پلس سکور کر دیا بھئی اتنی زبردہ امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ٹی ٹونٹی جیسے میچ میں لاسٹ ک کچھ میچز میں اس کی تنی اچھی پرفارمس دیکھنے کو نہیں ملی لیکن آج کے میچ میں جس طرح اس نے پرفارم کیا بتا دیا بھئی یہ ہوتی ہے پرفارمس اور کمال کی تھی سر آپ کو سی ایس کے کی ٹارگٹ کم نہیں لگا وان سکشری فائل یہ بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے ایم ایس زونی جیسی ٹیم کا نہیں بلکل جی آپ نے میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں وان سکسٹی سیون رنز اور ٹی ٹونٹی جیسے میچ میں کرنا میرے خیال میں ایک نامناستی سمجھتے ہیں کیونک ایک اتنی چھوٹی ٹیم تو ہے نہیں آپ آپ سی ایس کے اتنی بڑی ٹیم ہے اور دونی جیسے بندے کو آپ ایسے بھی ساتھ میں نمبر پہ بیجھ رہے ہیں جس کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے پوری ٹیم بیٹھی ہے وہ دیکھ رہی ہے یار کسی طرح سے اور ویورز ان کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ پرفارم کریں گے آگے اور ساتھ میں نمبر پہ آپ انہیں بیجھ رہے ہیں پیچھے بولے بھی چند رہ گئی ہیں آپ جناب اس کو بیجیں تو پہلے بیجیں اور دیکھیں کہ اوورال آج ان کی پرفارمش اتنی اچھی نظر نہیں آئی اور بڑے سلو موشن میں کھیلے ہیں دوبے کی بات کرے یا باقی جتنے بھی پلیئرز کی بات کرے وندرہ کی بات کرے تو اتنا اچھا کھیلتے ہوئے آج نظر نہیں آئے سکسٹی وان سکسٹی سکس کا ایک مجموعی چھوٹا سا ٹوٹل سکور کیا جسے ابھی شیخ شرما نے آتی پہلی اپنی اپنی آگاز میں ان کے جو ہے وہ چھکے چھوڑا دیئے چندی بولوں پر جناب چھنتی سکور بنا دیا بارہ بولیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے اور اتنا بڑا آپ نے سکور سٹ کر دیا پھر اس کے بعد ٹریوس آڈ اور مار کر ہم نے جس طرح پرفارم کیا بھائی آؤٹ کلاس تھا سر آپ کو کہہ لگتا ہے کہ ہیدراباس انریز ایک جائنٹ ٹیم بنتی جا رہی ہے جس کو ہرانا ناممکن ہے جس نے سکس کے جیسی ٹیم کی ویلیو ڈاؤن کر دی ہے بھائی ایسے ہی ہے مجھے لگتا ہے اس آئی پی ایل میں آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا ہائپ بننے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی ٹیم جسے ہم کہتے ہیں بہت چھوٹی ٹیمیں سمجھتے تھے آئی پی ایل کی لیکن انقریب وہ بہت زیادہ بڑے دماکے کرنے والی ہے ابھی دیکھیں سی ایس کے جیسی ٹیم کو انہوں نے ڈاؤن کیا اور پھر اسی طرح باقی ٹیمز کی بات کرے تو ہم ممبئی انڈینز کی بات کرتے ہیں دیکھیں وہ اس آئی پی ایل میں ان کی پرفارمنس کتنی پور نظر آئی ہے اسی طرح مجھے لگتا کچھ ینگ ٹیلنڈ نے جس طرح سے پرفارم کیا بہت ہی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا بہت ہی زبردست دیکھنے کو ملی ہے جو ٹی ٹیٹ ای پی آل میں مجھے لگتا ہے کہ آنے والی ٹائم میں ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا سکور اور بہت امدہ بیٹنگ دیکھنے کو ملیں گی تینکیو سائر اینڈ دمچ سلام علیکم ٹیمج سار آج چی مہت ہی بات کریں گے سی ایس کے کو بیٹ کر دیا ہے سن رائز نی سن رائز کی اگر بات کریں تو انہوں نے پہلے تو 165 پہ ہی سب کو آؤٹ کر دیا اور جس طریقے سے آج ابھی شیخ شرما کی ٹریفیس ہٹ کی پرفومنس گئی ہے کیسا لگا آپ کو سن رائزی پرفومنس سے پہلے سی ایس کے کو آل اوڈ نہیں کیا گیا پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو پینٹ سکور تھا دیکھیں سٹارٹ اپ سی ایس کے کا جیسے ہوا ویسے وہ تو لگ رہا تھا کہ دو سو پلس کا ٹارگٹ جائے گا لیکن آج جیسے بی میں ایک سکور کو بریک ملی تیر میں باہر میں تیر میں آکے وہاں بھی بیک ٹو بیک وکٹس بھی تو میں کہتا ہوں وہاں پہ آکے سن رائز خیدرابہ ڈومینٹ ہو گیا اور چنائے سوپر کنگ نیچے لگیا تھا دوبے کی اگر بات کریں صرف انہوں نے 45 سکور کیا باقی کوئی پلیئر چل نہیں پایا آپ کو نہیں لگتا ایم سونی کو وان ڈاؤن بیجنا چاہیے یا تو اپنر بیجنا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے ہمیں میچ میں پریویئیس پرفومنس کر کے دکھائیے نو ڈاؤڈ یہ آپ کی بات بلکل پروفیکٹ ہے شیو ام ڈوبے کی علاوہ اور میرے خیال سے کسی کی ایساچ خاص پرفومنس کی نظر آئی شیو ام ڈوبے نے 45 آئی ٹھنگ سو کیا اور جدیجہ کی بات کرے وہ بھی جو ایک سر جدیجہ جو مانے جاتے ہیں میچ فینشر کے نام سے لیبل سے وہ بھی آج اکتری سکور سکر میں چھوٹی ٹیم سے اور میرے خیال میں چھوٹی ٹیم نہیں رہی آئی پیل دوزہ چو بیس کے بھی تک کی ہائیس سکور ٹارگٹ دے کے ایک ڈوبے جاری اور نمبر ون پر بھی میخواہ سے اس ٹیم وہی جاری ہے جو کہ جس طرح پرفوم کرتی آری پیکٹ بیک دیکھیں اسٹریلین پلیئرز میں چند نامور دو پلیئر ہیں ایک دو پلیئر ہیں جو پرفوم کرنے ہیں لائک کرنے کے جیسے پیٹ کومنز کی بات کرنے اپری کیپٹن سی میں پرفوم کرنے اور اور ہم صرف ایک پلیئر ٹریوی سٹ کی بات کریں جو کہ دلو جان سے پرفوم کرنے کی تکھا رہا ہے آئی پیل کے اندر اس کے لائے میرے خیال میں کوئی پرفوم نہیں کر رہا اور جیسے آج ابشک شرما نے میرے خیال میں روی شرما کا چھوٹا بھائی ہے بارہ بولوں کے اپنے ٹیم کو ایک بوسٹ اپنے 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 ٹیم کو اگر کوئی آئی پل کی آورال ٹیم کی بات کہنے اگر کوئی آئی پل کی کل ملاقی کوئی ٹیم نظر آ رہی ہے یونیٹی ٹیم نظر آ رہی ہے تو میرے خواہد سنرائز زیادہ بن نظر آ رہی ہے سی ایس کے کا بیٹ ٹائم تو نہیں چاہ رہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنرائز نے اس کی ویلیو کافی ڈاؤن نہیں کر دی دیکھیں کرکٹ اپ آئے چانس گیم ہے لکیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس دن سٹیڈیم پر فارم کر جائے وہ ہی میرے خواہد سے جیت اپنے نام کرتا ہے میرے خواہد میں بیڈ ٹائم یا گوڈ ٹائم یہ ٹیم کا نہیں ہوتا ہے یہ پلیئر کو ہوتا ہے اور رہی بات اگر ٹیم کی منیجمنٹ کی میرے خواہد سے تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے سی ایس کے کی جس کی وجہ سے کہلنے کے اتنی کوئی ایس سچ کہلنے ویننگ مومنٹ ان کے حق میں نظر نہیں آ رہے کیونکہ دیکھیں ایم ایس دونی کے آج میرے خواہد میں میری اپینین کی مطابق کی مطابق کوئی تیسہ چوتھا نمبر بندہ تھا جبکہ ان کو آٹھ ساتھوں آٹھوں نمبر دیا گیا میرے خواہد میں ایم ایس دونی کو ایک بڑی پچھ پہ آنا چاہی تھا اور آگے اپنا جلوہ دکھانا چاہی تھا کہ چاہے ینگ پلیئر جو بھی ہیں میں لیجنڈ بن کے بھی بات کریں تو صرف سی ایس کے 165 کا ٹارگٹ دی ہے ایم ایس دونی کی ٹیم 165 کا ٹارگٹ اگر دے رہی ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ ایم ایس دونی صاحب کے اندر بھی وہ روحید شرما والا اور ہاردک پانڈیا والا اثر جو ہے وہ آ چکا ہے تو اس چیز کو ان لوگوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے جنگ گندی کرکٹ اتنے سینئر پلیئرز اگر ان کی موجودگی میں میں ہرگز کریٹسائز نہیں کر رہا ہوں دونی کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دونی صاحب جہاں بچے آپ کے ہاتھ کے سیکھے پہ روحید شرما ہاردک پانڈیا اگر مسٹیکس کر رہے تو کم از کم آپ سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آپ جیسے دلیرانہ انداز میں کھیلتے ہیں برائے مہربانی میں وہ کرکٹ دکھائیں ہم آپ کے وہ شوٹس دیکھنا چاہتے ہیں وہ فلکس دیکھنا چاہتے ہیں ان کو اس آٹھ میں نمبر پہ بیجا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اتنے اچھے تریقے سے اس کا مطلب آئی پیل اس وقت بری طرح بکا ہے سر سارے چھوٹے پلیئرز کو پیسہ کلا کے موقع دے رہے اور بڑے پلیئرز کو جو ہے یہ لوگ سیکنڈ کر رہے ہیں بیک کر رہے ہیں زیادتی ہے بڑے پلیئرز سونی کو ون ڈاؤن نہیں آنا چاہیے سر میں کہہ رہا ہوں ون ڈاؤن اور یا سیکنڈ ڈاؤن آنا چاہیے انہیں جو ان کی جگہ بنتی ہے جہاں کہ وہ سکور ایفریج سیٹ کر کے دیتے ہیں کھڑے ہو کے کھیلتے ہیں وہ چیز ان کو وہاں کھلانا چاہیے اگر انہیں وہاں نہیں کھلایا جا رہا تو اس کے پیچھے ہنڈریڈ پرسنٹ سیاست involved ہے چلے مجھے یہ بتائیں کہ سن رائز کے اندر اگر ہم بات کریں ٹریویس ہیڈ کی اور ابھی شیخ شرما کی ابھی شیخ شرما نے بارہ بولوں کے اوپر سینتیس سکور کی ہے اتنا فاسٹر سکور پہلے ابھی آپ کو آپ کو یہ کا نہونی سی نہیں لگ رہی آپ کو یہ پلانٹڈ سی بات نہیں لگ رہی ہے کہ انڈین جونئر پلیئرز پرفارم پر پرفارم کیے جا رہے ہیں سینئر جو ہیں وہ تھک گئے ہیں ان کے پتہ نہیں وہ ان سے کھیلائی نہیں جا رہا تو مجھے لگ رہا ہے کہ سر اس کے پیچھے سو فیصد سو فیصد کوئی نہ کوئی ایسی سیاست سر نیو ٹیلنٹ انڈیا لے کے آ رہا ہے ابھی شیخ شرما سن رائز میں ہے نا پھر وہ بڑے پرانے سینئر پلیئرز کا ہاتھ انہوں نے خود روکاوا ہے کھیلنے سے اور بچوں کو کھلا رہے ہیں کہ کھیلو نام بنے ٹیلنٹ نیا آگے آیا اور تمہارا روپ پڑے باقی ٹیموں ابھی شیخ شرما کی بیٹنگ کیسی لگی ہے بارہ بولو کے اوپر سینٹی سکور سر میں نے بیٹنگ تو نہیں دیکھی لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں بارہ بولو پہ سینٹیس تو شایدہ فریدی کے قریب قریب ہے بچا اسلام علیکم میس آج کے میں اچھی بات کریں گے سی ایس اے کو ہرا دی ہے سن رائز نے سن رائز نے آج جسی کیسے پرفارم کیا آپ کو کیسی بیٹنگ لگی ہے سن رائز کی بہت اچھی اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے مطلب کتنا کمال کھیلا یار مطلب مجھے پتا ہوتا ہے میں سپورٹنگ وہ نہیں ہوں کہ لڑکیاں کریزی ہوتی ہیں اس ٹیم کو سپورٹ کرنا نہیں میں ہمیشہ اس بندے کو سپورٹ کرتی ہوں جو اچھا کھیلتا ہے آج سن رائز نے جسی کیسے کھیلا ہے ابھی شیخ شرما کی اگر بات کی جائے تو اس نے بارہ بولو کے اوپر سینٹیس سکور مارا ہے اس کی بیٹنگ کیسی لگی اتنی تیز بیٹنگ واقعی کمال بیٹنگ کی ہے اس نے تو آج کمال نہیں کر دیا مزیدار بارہ بولو کے اوپر سینٹیس سکور آپ کو کیا لگتا ہے اتنا زیادہ سکور کرنا اتنی کم بولوں کے اوپر پوسیبل نہیں تھا پر اس نے کر دیا پوسیبل اگر ہم ٹرائیویس ہڈ کی بات کریں تو ابھی شیخ نے اور ٹرائیویس ہڈ نے شروع کے اندر ہی جو دونوں نے جو ہے میک تقریباً فینش ہی کر دیا تھا تو آپ کو پرفارمنس اوورال سن رائز کی اچھی لگی ایک دوسری کے مقابلے میں آئے اور بہت کہتے ہیں کہ میرے مقابلے میں میرے مقابلے کا بندہ ہے تو واقعی اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے کا ہی بندہ ہے تو اسی لئے وہ پارٹنیشپ ان لوگوں کی اچھی گئی ہے اچھی ہے لیول کے ایک دوسری کے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیدر آباد ایک بڑی ٹیم بنتی جا رہی ہے آستہ آستہ بلکل بنے گی آستہ آستہ بن رہی ہے اور بھی گروہ کرے گی اور آج اسی کے انہوں نے ہرا دی ہے سی ایس کے کو تو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے ادھا ہائیس ٹارگیٹ بھی انہوں نے دیا تھا دوسری ٹیم کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سن رائز جو ہے وہ مقابلے کے اندر آ رہی ہے آ چکا ہے آ کے رہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے آئی پیل ٹونٹی ٹو فور اپنے نام کرے گا کر لے گا کوشش کرے گا آسانی سے آسانی سے تھانکیو میز